دیکھیں ہم ڈائلوگ کے خلاف نہیں ہیں آپ جانتے ہیں مفتی صاحب ہر بات شروعات کرتے تھے ڈائلوگ کے ساتھ ہم ڈائلوگ کی خلاف نہیں ہیں پر ہم یہ ضرور چاہتے تھے کہ کچھ کانفیڈنس بیڈنگ نیجلز ہونے چاہیے جیسے پورے ملک کے اندر کووڈ کی وجہ سے جیل میں جو قیدی تھے ان کو رہا کیا گیا جمہو کشمیر کے حوالے سے بھی یہ ہونا چاہیے تھا جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں یا دوسرے جیسی نیز ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے تھا اگر وہ باقی چاہتے تھے کہ وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں جن کو پچھلے دو سال سے انہوں نے اتنا ہیوملیٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم یہ ان کو کرنا چاہیے تھا مگر اس کا قطعی مطلب نہیں کہ ہم ڈائلوگ اکلاب ہیں دوسرا ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر پی اے جی ڈی کے ہیٹ کے طور پر فاروق صاحب جائیں گے مگر ان کا یہ ہے کہ نہیں ہم کو انڈی جولی انوائٹ کیا گیا ہے سب کو الگ الگ جانا چاہیے ہم امید کرتے ہیں جیسے فاروق صاحب نے بھی کہا کہ وہاں کوئی ایجنڈا نہیں ان کا جو بھی ایجنڈا ہوگا مگر ہم اپنے ایجنڈا ان کے سامنے رکھیں گے اور بکو بھی رکھیں گے اور ہم امید کریں گے کہ ہمارے جانے سے کم سے کم اتنا ہو جو جیلوں میں یہاں اور یہاں سے باہر ہمارے لوگ بند ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ساتھ میں جن کو رہا نہیں کر سکتے ان کو کم سے کم جمعو کشمی لیا ہے یہاں گریب لوگ چندہ جمع کر کے سال میں ایک یا دو بار اپنے بچوں سے یا اپنے لوگوں سے ملنے جاتے ہیں نہیں ہم کوشش کریں گے کم سے کم جو کانفیڈنس بیلنگ میجرز ہیں جیسے کیادیوں کی رہائی ہے ہمارے لوگ یہاں مصیبت میں ہیں جن کا بہت نقصان ہو گیا ہے دوہزار انیس کے بعد ٹرانسپورٹرز ہے ٹوریسٹ و ٹوریزم ہے باقی ہیں مگر یہ باتیں بات کی ہیں پہلے ہمارا جیسے فاروق صاحب نے کہا جو ہمارا پیپلز آلائنس کا جو ایجنڈا ہے جس کے لیے ہم نے یہ آلائنس بنایا ہوا ہے جو ہم سے چھینہ گیا ہے ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ آپ نے گلتی کی ہے یہ الیگل رہا ہے یہ انکونسٹیوشنل ہے اس کو بحال کیے بغیر جمہور کشمیر کا مسئلہ اور جمہور کشمیر کے حالات اور اس پورے خطے میں اب امن بحال نہیں کر سکتے ہیں نہیں میں نے کہا پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ان کو کرنا چاہیے جن کو رہا نہیں کر سکتے کم سے کم جمہور کشمیر شفٹ کرنے میں سفائی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جہاں تک قائدیوں کا سوال ہے جیسا کہ بھی آپ نے کہا انجینڈا رشید صاحب ہیں کیا اور بھی لیڈر ہے بھی شبیر صاحب بیچارہ بیمار ہے بہت زیادہ بیمار ہے اور کئی ہمارے نوجوان جو ہیں مختلف جیلوں میں ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پارلمنٹ میمبر مسعودی صاحب انہوں نے بھی وقالت کی ہے پارلمنٹ کے اندر بھی لیکن شمائی نہیں ہوئی آج ہمیں ایک اور موقع ملا ہے سب سے پہلے یہ کہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کا ایجنڈا کیا ہوگا ہم وہاں اس ایجنڈے پر دستکات کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں پرائیم منسٹر آف انڈیا کی طرف سے کون سی تجویز ہے اگر وہ ہمارے حق میں ہوگی جمہور کشمیر اور لدہ کے حق میں ہوگی ہم ہاں کریں گے اگر وہ حق میں نہیں ہوگی ہم بھرملا نہ کر لیں گے اس میں کوئی غلط پہمی نہیں ہوگی اور ایک اور بات سے ایک اور بات لازم میں میں بتانا چاہ رہا ہوں جیسے آپ سب کچھنا چاہ رہے ہیں there can be no compromise on 370 and 35a thank you